پاکستان کا ثقافتی ورثہ، روایات، سماجی رواج، دستکاری کی مہارت، مقامی علم اور بہت سی دوسری چیزوں پر مشتمل ہے یہ سب ہمیں اپنے آباؤ اجداد سے حاصل ہوا ہے خاص طور پر ہماری سرزمین کی سینہ بسینہ منتقل ہونے والی روایات بھی شاندار ہیں بہت سی ایسی کہانیاں ہیں جن سے جیت اور ہار، امن اور علم اور محبت اور ظلم جھلگتا ہے نسل بن نسل چلنے والی یہ کہانیاں ہمیں اپنے خطے کی ثقافتی تاریخ اور صدیوں پہلے اس زمین پر رہنے والے لوگوں سے جھوڑتی ہیں چلیے ہم آپ کو پنجاب کی ایک ایسی ہی کہانی سناتے ہیں شاید آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہو لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ اتنی ضروری کیوں ہے؟ ایک دفعہ کا ذکر ہے بہت پہلے، انگریزوں، سکھوں بلکہ مغلوں سے بھی صدیوں پہلے ایک تاجر وستی ایشیا سے پنجاب آیا جو پنجاب کے اس سرسبز دریائے علاقے میں اپنا سامان بیچنا چاہتا تھا کچھ لوگ وستی ایشیا سے زمین اور سلطنت کے خوابوں کے ساتھ یہاں آئے مگر اس تاجر کا مقصد بلکل سادہ تھا آج جسے مہیوال کے نام سے جانا جاتا ہے اس کا اصل نام شاید عزت بیک تھا جو بخارہ کا رہائشی تھا جو آج کے ازبیکستان میں ہے اس سے پہلے والے بہت سے تاجروں کی طرح وہ بھی ایک مسافر تھا جو انہی کی طرح طویل زمینی سفر تیہ کر کے یہاں پہنچا تھا وہ بھی افغانوں کی سرزمین سے گزرا ہوگا کلھر کہار کی پہاڑیوں سے اترا ہوگا اور لاہور اور ملتان کے عظیم شہروں سے گزرا ہوگا اور اپنے کام کے مکمل ہونے پر شاید وہ واپس گھر لوٹ جاتا ہے لیکن قسمت نے مہیوال کے لیے کچھ اور ہی سوچا ہوا تھا پنجاب کے پانچ دریاؤں میں سے ایک دریہ جناب کے کنارے بسنے والے ایک چھوٹے سے گاؤں میں اسے یہاں رہ جانے کی وجہ مل گئی سہنی جب مہیوال کو علم ہوا کہ سہنی بھی اس کے لیے ایسے ہی جذبات رکھتی ہے تو اس نے اسے شادی کی پیشکش کی لیکن سہنی کے والدین نے انکار کر دیا لیکن یہ انکار انہیں روک نہ پایا مہیوال نے اپنی تمام چیزیں بیچ دی تجارت چھوڑ دی اور بھینسے چرانا شروع کر دی اور سہنی اس نے اپنے والدین کے فیصلے سے بغاوت کر دی وہ ہر رات چوری چھپے اپنے پیارے مہیوال کو ملنے کے لیے جاتی جس کے لیے اسے مٹی کے گھڑے پر دریائے چناب پار کر کے جنگل میں جانا پڑتا جہاں مہیوال اس کا انتظار کر رہا ہوتا تھا لیکن یہ خوشی آرزی ہی تھی ایک دن کسی کو سہنی کا یہ راز پتا چل گیا اور اس نے اس کے پکے گھڑے کی جگہ کچھا گھڑا رکھ دیا شاید گاؤں والوں نے سوچا ہو کہ یہ قصہ یہیں ختم ہو جائے گا کیونکہ اس واقعے کے وقت کوئی تاریخ دان تو موجود نہ تھا لیکن جلد ہی یہ سرگوشیاں کہانی کاروں تک پہنچ گئیں جلد ہی سونی مہیوال کا یہ علمیاں چناب کے اس گاؤں سے نکل کر دور دور تک پھیل گیا شاید ہمیں یہ ایک عام سی پرانی کہانی لگے لیکن یہ پنجابی قصہ پنجابی لوگوں کے لیے بہت ضروری رہا ہے اور نسل در نسل اسے سنایا جاتا رہا ہے اور یہ قصہ وقت سے معورہ ہو کر ثقافتی ورثے کی دوسری قسموں یعنی شائری، گانوں، پینٹنگ اور تھیٹر کا بھی حصہ بن چکا ہے مثال کے طور پر سونی اور مہیوال کی پینٹنگز پرانے محلوں اور قلوں میں لگنے والے فن پاروں میں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پنجابیوں کے لیے اس کی کیا اہمیت رہی ہے صوفیوں کی قوالی میں سونی مہیوال کے کلام کے پڑھے جانے سے اس کی حیثیت عام دنیا سے معورہ ہو گئی جس نے لوگوں کو کامل محبت کے معنی سکھائے اگرچہ یہ کہانی محفوظ ہے مگر محبت، ہجرت، روحانیت اور تصور کی لا تعداد کہانیاں تاریخ کے بھول بلائیاں میں گم ہو چکی ہیں اور انہیں غیر ضروری سمجھ کر جدیدیت کی لہر میں بھلا دیا گیا ہے سینہ بسینہ روایات اور کہانیاں ثقافتی اظہار کا ایک اہم ذریعہ ہیں لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کے موجود رہنے کا انحصار گزر جانے والی نسلوں پر ہے ان کو محفوظ رکھنے کا اہم ذریعہ یہ ہے کہ ہم کہانی سنانے اور پرفارمنس آرٹ کو بھی ہمارے ورسے کے طور پر بلکل اس طرح اہمیت دیں جس طرح بڑی بڑی یادگاروں کو دی جاتی ہیں چاہے یہ عدبی مباحثیں ہوں کہانی سنانے کے تہوار ہوں ان کو ایک شخص سے دوسرے شخص اور خاص طور پر بڑوں سے چھوٹوں میں منتقل ہونے کی جگہ ہونا چاہیے اور اگر ہم طالب علموں کو زبانی تاریخ کے انٹرویوز کرنے کی ٹریننگ دے دیں اور انہیں اپنے علاقے میں اس تاریخ کو محفوظ کرنے کی مناسب سہولت ہو تو ہمارے پاس آنے والی نسلوں اور پورے ملک کے لیے اس طرح کی کہانیوں کا ایک بڑا خزانہ اکٹا ہو سکتا ہے ان اقدامات سے ہم ان روایات کی اہمیت اور لوگوں کی رہن سہن، ماضی اور حال کو ثقافت کی تناظر میں گہرائی سے سمجھ سکتے ہیں موسیقی